لیکچر نمبر چار سبق نمبر نو سفر حجرت کے واقعات صفحہ نمبر ستائیس پر صحیح اور غلط کے نشان لگانے کی مشک کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بوڑھی عورت سے کھانا خرید لیا جی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بوڑھی عورت سے کھانا نہیں خریدا تھا اس لیے پیارے بچوں آپ اس میں غلط کا نشان لگائیں گے مکہ کے سرداروں سو اونٹ انام کا اعلان کیا پیارے بچوں اب آپ نے یہاں کریکشن کرنی ہے آپ کی بک میں رائٹ ہوا ہے مکہ کے سرداروں سو اونٹ انام کا اعلان کیا مکہ کے سرداروں نے سو اونٹ انام کا اعلان کیا پیارے بچوں سرداروں کے بعد نے رائٹ کر دیجئے مکہ کے سرداروں نے سو اونٹ انام کا اعلان کیا تھا اس لیے آپ اس میں صحیح کا نشان لگائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غیب کی خبر سچی ہوتی ہے جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غیب کی خبر بلکل سچی ہوتی ہے اس لیے پیارے بچوں آپ اس میں صحیح کا نشان لگائیے خیمے میں ایک طاقتور بکری کھڑی تھی جی نہیں خیمے میں ایک کمزور بکری کھڑی تھی اس لیے پیارے بچوں آپ اس میں غلط کا نشان لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراکہ بن مالک کو ماف کر دیا جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراکہ بن مالک کو مافی مانگنے پر ماف کر دیا تھا پیارے بچوں اس لیے ہم اس میں صحیح کا نشان لگائیں گے پلانے والے کو سب سے پہلے پینا چاہیے پلانے والے کو سب سے پہلے نہیں پینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے پیارے بچوں اس لیے ہم اس میں غلط کا نشان لگائیں گے ہوم ٹاسک لیسن نمبر نائن سفر حجرت کے واقعات لرن اینڈ پریکٹس آف ہول لیسن ان دا اے آر تھنک کیو انت اللہ حافظ